دوستو سوشل میڈیا پر مولانا طارق جمیل صاحب کی لینڈ پروزر کی ایک تصویر کئی دنوں سے گردش کر رہی ہے جس کی نمبر کلیٹ پر ایم ٹی جے یعنی مولانا طارق جمیل صاحب لکھا ہوا ہے اس تصویر کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے پچھوارے سے اتنا دھوان نکلا کہ شاید اس ڈبل سنسر والی گاڑی سے بھی نہ نکلا ہو ہمارے معاشرے میں لوگ کسی مولوی کو اچھی حالت میں برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب خود سادگی کا درس دیتے ہیں اور خود لکجری گاڑی میں گھومتے اور آلیشان گھر میں کیوں رہتے ہیں ان اکر کے اندوں کو کیا پتا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جدی پشتی ہی امیروں کبیر ہیں ان کے والد راجپوت زمیدار کرانے سے تعلق رکھتے تھے اور انیس سو ساٹھ میں اس کے علاقہ میں سب سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے والد میاں اللہ بخش نے چودہ ہزار روپے کا ٹریکٹر لیا تھا جس زمانے میں لوگ بیلوں سے حل چلایا کرتے تھے اسی زمانے میں مولانا طارق جمیل صاحب کے والد کے پاس اپنے علاقہ کا پہلا ٹریکٹر تھا جسے لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی لینڈ کروئیر کے تصویر شیئر کی تو لوگ لینڈ کروئیر کے ساتھ ساتھ اس کے نمبر ایم ٹی جے سے جلنے لگے کچھ دن قبل مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے کپڑوں کا ایک نئے برینڈ ایم ٹی جے بھی شروع کیا تھا تاپنی لوگوں نے مولانا صاحب پر تنقید کے نشتر چلائے تھے مولانا طارق جمیل صاحب جاف سے تبلی کے رستہ میں آئے تو انہوں نے کوئی بھی کاروبار نہیں کیا بس انہوں نے ایک بار انیس سو چراسی میں ایک پاس کی کاشت کروائی تھی ہمارے معاشرے میں مولوی کا تصور ہے کہ وہ بیک مانگے ٹی وی ڈراموں میں جس کو غریب دکھانا ہو اس کے ساتھ اڈپٹہ اڑا دیا جاتا ہے جلنے والے یہ اتراز کرتے ہیں کہ مولانا صاحب خود سادگی کا درس لیتے رہتے مگر اب وہ لنجری گاڑیوں میں گھومتے ہیں ان عقل کے انتوں کو اللہ کی عطا پر بھی اتراز ہے اور شاید ان کا یہ ذہن بن گیا کہ اللہ صرف دنیا داروں کو دیتا ہے اور علماء کو دینا گوارہ نہیں کرتا سادگی کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ کو دے اور آپ اپنے کمیز پھاڑ کر گھومتے رہیں اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی تو اس نعمت کا اضحاب بھی کیا جائے مولانا صاحب نے اگر گاڑی خریدی تو بھی اتراز کیا پھٹے عیش زندگی مولانا صاحب کا حق نہیں مولانا کے کپڑوں کے برینڈ کا لانچ کرنے سے کیا مسئلہ ہے میری تو خواہش ہے کہ ہر مسجد کا مولوی اپنا ذاتی کاروبار کرے میری یہ بھی خواہش ہے کہ داڑی والے کامیزہ بفرات گینے جائیں حالانکہ امام ابو حنیقہ جن کے فتوے ہم مسلمان اکثر مانتے ہیں ان کے زمانے میں ان سے بڑا کپڑے کا کوئی بھی تاجر نہیں تھا پاکستان میں سان دو ہزار چار میں موسیقی کی دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے جنیت لجم شید میں ملووز ساتھ کا کاروبار بھی شوا تھا جو آج بھی جے برینڈ کے نام سے پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ ہے